اس وقت ہمارے سہیوگی مانڈوی میں موجود ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ اثر ہونا ہے سوہت ہمارے ساتھ ہے اور یہاں تصویروں میں ہم سوہت کو دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز ہوائیں اس وقت چل رہے ہیں سوہت آپ وہاں پر موجود ہیں بتائیں کس طرح کے حالات ہیں کیونکہ تفان تو آ کر گزر جاتا ہے لیکن تفان گزرنے کے بعد زندگی کو پٹری پر لانا ایک بہت بڑی چنوٹی ہوتی ہے کیا تیاریاں ہیں وہاں پر بلکل جہاں دیکھیں آپ نے یہ بلکل بات سہی کہیے کہ جتنی تیاریاں ہیں وہ تفان کے گزرنے کے بعد کے لئے زیادہ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ تب ہی ایک بہت پھر سے سب چیزوں کو ایک بہت پھر ایک جگہ پر لانا ایک بڑی چنوٹی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا یہاں پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں ہم تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جس سے سمجھ بائے گا کہ حالات کس طرح سے ہو رہے ہیں شام چار بھئے کے قریب جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سمدری تٹ سے یہ جو توفان ہے چکرواتی توفان وہ ٹکرائے گا اور اس کا اثر دیکھنے ملے گا گیارہ بارہ بھئے کے بعد سے بھاری بھارے دونے کی موسم بھی بھاگ نے کی ہے اور یہاں پر کل کے مقابلے میں جہاں ایک بہت پھر سے جو ہوایاں ہیں وہ کافی دیز ہو گئی ہیں اور لہرے بھی اوچھی ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا احتیاط کافی بڑھتے جا رہے ہیں اور بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا جایا کہ جو تیاریاں ہیں وہ اس توفان کے گزرنے کے بات کے لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اگر بھلی ابھی موسم بھباگ نے جو توفان کی گتی دیو سے ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے کم کر ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کر دی ہو لیکن ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار بھی کم نہیں ہوتی ہے جو ایسے میں ایسے سمیہ میں جب ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہو جہاں کوئی جلدی باہر نہیں نکل پاتا ہے چاہے وہ انڈی آریف کے ہی ادھیکاری کیوں نہ ہو جب یہ توفان یہاں سے گزرے گا اس کے بعد کس طرح سے تباہی مستی ہے اسے رسٹور کرنے کے لیے کافی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن جو پہلی پرائیٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو سورکسی ستھانوں پل لے جانے کے ہوتی ہے اس لئے آپ کو میرے پیچھے دون تون تک ایک شخص بھی نظر بھی نہیں آئے گا لیکن آپ آنے کی انومتی ہی نہیں ہے اس لئے اس علاقے کو پوری طرح سے کھالی کر دیا گیا ہے اور کیونکہ یہ کچھ اور اس کے آتماس کے علاقے جو ہیں وہ سمودری ترس سے جھڑے ہوئے ہیں تو ہر جگہوں پر اسی طرح کے حالات ہوئے ہیں ہر جگہ پر جنتے بھی سمودری ترس سے لے کر پانچ کلومیٹر تک لوگوں کے گھر ہیں اسے کھالی کارا لیا گیا ہے لوگوں کی بھی اپنی چنتہ ہے جایا سب لوگ کپڑے اور کچھ کمبل اور یہی سارے چیزیں لے کر گئے ہیں تو ان کے مولیوان وسطویں گھر میں ہیں گھر کے حالات کس طرح سے ہوں گے آگے جا کر وہ انہیں پتہ نہیں ہیں اور یہ گریب لوگ ہیں جو مچھوارے ہیں تو اتنے پکے گھر بھی نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنی آلگ ایک چنتہ لے کر ضرور وہ لوگ رہ رہے ہیں ابھی فیلحال سکولوں میں لیکن کیونکہ ابھی انہیں سرکشت رکھنا ضروری ہے اس لئے انہیں سبھی لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کتنی تیز ہے اور اسی طرح سے اور تیز ہوا جو ہے آنے والے سمائے میں دیکھنے ملے گے اور اگر اس کے آس پاس سے ہی یہ توفان گزر رہا ہے جہاں پر ہم موجود ہیں تو ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک وہ ہوا جا سکتی ہے تو اس سمائے حالات اور بگڑ سکتے ہیں ہمیں بھی جو یہاں کے ادھیکاری ہیں انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو جو ریپورٹنگ کم سے کم اس تٹ سے کرنی ہے وہ آپ دیکھئے کہ جل سے جل ختم کرے کیونکہ بعد میں وہ کسی کو بھی یہاں پر آنے نہیں دیں گے تو اس طرح کے حالات ہیں جس پر پرشاشن کی بھی کڑی نظر ہے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اس کے حالات کا اثر کم سے کم لوگوں پر کم سے کم پڑے اس کے لئے کئی تیاریاں زمینی سطر پر شروع ہیں اس طریقے کے حالات جب ہوتے ہیں جب اس طریقے کا کوئی تفان آتا ہے اور انہے راجو میں بھی ہم نے دیکھا اوڈی شاہ کا بھی ہم نے وہ تفان دیکھا تھا پوری کوشش ہوتی ہے جانمال کے نقصان کو کم سے کم یہاں ہو اس کو بچایا جا سکے آپ وہاں پر موجود ہیں سوہت یہاں پر کچھ جگہ ایسی بھی بتایا جا رہی ہے جہاں پر لینڈ سلائیڈ کی بھی آشنکہ ہے بار کی ستیتی بھی بن سکتی ہے اس طریقے کی ستیتی عام طور پر ان جگہوں پر پہلے کبھی نہیں رہی ہے تفان کے بعد اس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں اس سے نپٹنے کے لئے بلکل دیکھیں جہاں جہاں پر جیسے ہی نشلے علاقے ہیں جہاں پر بار آنے کی آشنکہ ہے یا پر ایسے جگہ ہیں جہاں پر لینڈ سلائیڈ ہونے کی آشنکہ ہے تو NDRF کی ٹیم ہو اور انہیں گائیڈ کرنے کے لئے لیکن پر شاہن ہو ہر کوئی یہاں پر موجود ہے اور سب مل کر ایک دوسرے کو پتا رہے ہیں کہ کہا پر کیا کیا جانا چاہیے تو اس کے پوری طریقے سے پلاننگ کی جئی ہے لیکن جیسے کی میں نے کہا اسے یہ ساری چیزیں تب ہو پائیں گی جب یہ تفان گوزر جے گا اور ایک اور چالنج ہے یہ ہے کہ چار بہے سے لے کے آڑ بہے تک اگر تفان کا سمیں کہا جا رہا ہے آڑ بہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں اگر کچھ کرنا بھی ہوگا تو وہ اپنے آپ میں ایک چالنج ہوتا ہے ان سبھی ادھیکاریوں کے لئے ان سبھی پشاہن کے لئے تو جو ساری چیزیں یا ریسکیو بھی کرنا ہو یا کچھ چیزوں کو صدھارنا بھی ہو تو اندھیرے میں کرنا سمبھو کم ہو پائے گا ایسے میں کل صبح تک کبھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگوں کو ہٹایا جا سکے جتنی چیزوں کو سنبھالا جا سکے وہ پہلی کر لیا گیا ہے الگ الگ لیول پر میٹنگ کی گئی ہیں کلیکٹر سے لے کے ڈی آریف سے لے کے پولیس سے لے کے ڈی آریف سے لے کے نیول کوش گارڈ سے لے کے ہر کسی سے ایک دوسرے سے کوارڈنیشن بنائے رکھنے کے لئے کہا گیا ہے اور اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو کس طرح سے سنبھالا جائے تکیل کی تفان تو آنا ہے اس سے منیمل ڈیمیج کس طرح سے ہو وہ اس پر فلال پرشاہشن زیادہ فوکس کرتا ہوا دکھ رہا ہے